بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر خواتین کو ماضی میں وہ مواقع نہیں مل سکے اگرچہ جیسے آپ نے ویڈیو کے اندر دیکھا کہ تحریک پاکستان میں قائد عظم علی رحمہ کی قیادت میں خواتین نے مردوں کے شانہ بشانہ بھرپور پاکستان بنانے کی تحریک میں حصہ لیا لیکن پاکستان بننے کے بعد اس سفر میں بریک آگئی اور ہم خواتین کو آگے بڑھنے کے لیے وہ مواقع فراہم نہیں کر سکے جس سے پاکستان میں مختلف شعبوں میں جنڈر ڈسپیرٹی بڑھتی گئی لیکن اب میں یہ بات نہایت خوشی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں جو جنڈر گیپ بالخصوص تعلیم کے شعبے میں تھا وہ تیزی کے ساتھ پر ہو رہا ہے سکول کالج اور یونیورسٹی میں ہماری بچیوں کی انرولمنٹ کی شرع بچوں کے مقابلے میں زیادہ ہے اور اس عمل نے ہماری بچیوں کو مواقع دیئے ہیں کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو ثابت کر سکیں آج میڈیکل کالجز کے اندر جہاں میرٹ پہ داخلہ ہوتا ہے تقریباً ستر فیصد فیمیل سٹوڈنٹس پائی جاتی ہیں اسی طرح پاکستان کی سیول سرویسز میں جہاں مقابلے کا امتحان ہوتا ہے اس میں بھی جو ہماری موسٹ کمپیٹیٹف سرویسز ہیں جس میں سیول سرویس میں ایڈمنسٹریٹف سرویس ہے پولیس سرویس ہے اس میں بھی تقریباً آدھے کے قریب خواتین بچیاں اب مقابلے کے امتحان کے ذریعے اس میں شامل ہو رہی ہیں اسی طرح جو یونیورسٹیز کو ایڈوکیشن ہے میرے اپنے ذلے کے اندر یونیورسٹی آف ناروال میں پانچ ہزار سٹوڈنٹس میں سے چار ہزار سٹوڈنٹس لڑکیاں ہیں اور وہ وہاں پر لڑکوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر نمبر حاصل کر رہی ہیں اور آگے بڑھ رہی ہیں اور میں اکثر لڑکوں کو یہ سوال کرتا ہوں کہ جو اس وقت بچیوں کی کارکردگی ہے اسے دیکھ کر مجھے ایک خطرہ پیدا ہوتا نظر آ رہا ہے کیونکہ جب ہم چھوٹے تھے تو خواتین کی اکثریت کا جو پیشہ لکھا جاتا تھا وہ ہاؤز وائف لکھا جاتا تھا تو میں لڑکوں کو کہتا ہوں مجھے ڈر ہے کہ دس بیس سال کے بعد یہ نہ ہو کہ لڑکے جو ہیں اپنا پیشہ ہاؤز ہزمنٹ لکھنے پر مجبور ہو جائیں سو لہذا ہماری بچیوں کے اندر جو صلاحیت ہے اسے قومی ترقی میں شامل اسی وقت کیا جا سکتا ہے جب انہیں مکمل تحفظ حاصل ہو اگر کسی معاشرے میں شامل تحفظ وائلنس کو جائز سمجھا جائے گا رواہ رکھا جائے گا یا اس کے حوالے سے انسینسٹیوٹی کا مظاہرہ کیا جائے گا تو کبھی بھی خواتین اپنا کردار بھرپور انداز سے نہیں کر سکتی ہیں ادا کر سکتی ہیں اسی لیے ہم نے منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیویلپمنٹ میں پہلی دفعہ جنڈر یونٹ قائم کیا ہے جس کا مقصد ہے کہ پاکستان کے ہر ترقی کے منصوبے میں خواتین کے لیے مواقعوں کو پیش نظر رکھا جائے اور خواتین کی ترقی کو قومی ترقی کا ایک اہم پیمانہ یا کرائٹیریا ہر منصوبے کے اندر میں شامل کیا جائے اور ینگ ڈیویلپمنٹ فیلوز ہمارا ایک ایسا پروگرام ہے جس میں ہم پاکستان کے ذہین ترین ہنرمند ترین نوجوان فریش گریجویٹس کو موقع دیتے ہیں کہ وہ پبلک پالسی کے مختلف شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کو بروے کار لائیں اور حکومت کی اپنے ٹیلنٹ سے مدد کرنے کے ساتھ ساتھ وہ یہ تجربہ بھی حاصل کریں کہ پبلک پالسی کہ کیا ٹریڈ آفز ہوتے ہیں اور پبلک پالسی کیسے بنائی جاتی ہے تو مجھے خوشی ہے کہ ہماری چند ہونہار ینگ ڈیویلپمنٹ فیلوز نے آئیشہ کی قیادت میں اس پروجیکٹ کو لانچ کیا اور پورے ملک کے اندر یونیورسٹیز کے اندر بروے کار لائیا میں ان کی ٹیم کو مبارک بات دیتا ہوں میں یہاں پر یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے اور بدنصیبی ہے کہ خواتین کے خلاف تشدد اس معاشرے میں روا رکھا جائے کہ جس معاشرے کی اقدار اس کی اجازت نہیں دیتی ہم اسلام پہ ایمان رکھنے والے ہیں اسلام صرف نماز روز زکاة حج کا حکم نہیں دیتا اسلام جہاں حقوق اللہ کا حکم دیتا ہے وہاں حقوق العباد کو بھی بہت اہمیت دیتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں حقوق اللہ تو معاف کر سکتا ہوں لیکن حقوق العباد معاف نہیں کروں گا اور حقوق العباد میں جو سب سے پہلی ڈیوٹی کسی بھی مرد کی ہے وہ to be kind to her to his woman اور وہ خواتین ایک مرد کی زندگی میں کون ہے اس کی ماں ہے اس کی بیوی ہے اس کی بہن ہے اور اس کی بیٹی ہے ہر مرد کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے گرد خواتین کے ساتھ kindness کے ساتھ پیش آئے اور جب اسلام نے خواتین کے حقوق کا اعلان کیا تو اس وقت دنیا کی ہر تہذیب میں چاہے وہ یورپ تھا چاہے وہ رومن سیولائزیشن تھی چاہے وہ انڈیا کی اس وقت کی سیولائزیشن تھی ہر تہذیب میں خواتین کو مرد کی property سمجھا جاتا تھا بیوی جو ہے وہ مرد کے ملکیت ہوتی تھی اس کی ملکیت میں آتی تھی لیکن اس وقت اسلام نے خواتین کی independent حیثیت کو تسلیم کیا اور عورت کو اس چیز سے بھی آزاد کیا کہ وہ لازمًا مرد کا نام اختیار کرے وہ اپنا نام برقرار رکھ سکتی تھی عورت کو اجازت دی کہ اس کی ملکیت کی وہ مالک ہوگی جبکہ رومن لاو میں یورپ میں شادی کے بعد اس کا شوہر اس کی جائدات کا مالک تصور ہوتا تھا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ ممانعت کی کہ کوئی مرد یا اپنی بیوی کے خلاف تشدد کرے اور اس کے بے شمار واقعات ہیں کہ جب آپ کے علم میں ایسا واقعہ آیا تو آپ نے اس کی سختی سے سرزنش کی اور ایک دفعہ تو اس حد تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ جب کچھ واقعات ان کے علمے آئے تو انہوں نے خصوصی طور پہ صحابہ کرام کا اجتماع بلایا اور نماز کے بعد خواتین کے ساتھ اچھے سلوک کی تلقین کے لیے خطبہ دیا پھر جب کہ خاتون ایک لڑکی کے پیدا ہونے پر لوگ سمجھتے تھے کہ کم تر مخلوق پیدا ہو گئی تو قرآن نے پہلی دفعہ اس چیز کی اس دور میں مضمت کی اور کہا کہ ان کے چہرے کیوں لٹک جاتے ہیں جب ان کو لڑکی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ شخص جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ اس کی اچھی طرح تربیت کرے اس کے ساتھ اچھے طرح سے سلوک سے پیش آئے تو وہ ضرور جنت میں جائے گا اور پھر یہ کہا کہ جس کے ہاں دو بیٹیاں ہوں اور وہ دو بیٹیوں کی اچھی پرورش اور تربیت کر کے ان کی ذمہ داریوں سے کو ادا کرے تو اپنی انگلیوں کو جوڑ کے کہا کہ میں اور وہ اس طرح جنت میں جائیں گے آپ مجھے بتائیے کہ دنیا میں وہ کون سا مذہب ہو سکتا ہے جس نے خواتین کے احترام کے لیے ایسی تعلیمات دی ہوں